دوستوں سواگت ایک بار پھر سے آپ کے اپنے ایڈوکیسن چینل ہے جوٹیوبر دیو پہ دوستوں جو نیجی اسکول فیس معاملہ ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ہائی کورٹ میں تھا اب ہائی کورٹ نے اس پہ کیا فیصلہ سنایا ہے اور بچوں کے بیبھاوکوں کو کتنی فیس دینی ہوگی یا اسکول جو چلانے والے لوگ ہیں وہ کتنی فیس لے سکتے ہیں نیجی اسکول سنچالک تو ان سب کے بارے میں دوستوں ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ سنایا ہے اس کے بارے ہم وستری جانکاری آج اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں اور جو ہے پوری طریقے سے جو آپ کہاں نہیں سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہائی کورٹ نے کیا کیا بولا ہے دوستوں ماننی اچھ نیالے رہے تو اس ویڈیو کو آپ کو انتق دیکھنا ہے جسے آپ ایک ایک پوائنٹ اچھے سے سمجھ پائیں گے تو دوستوں نیجی اسکول فیس معاملہ فیس کمیٹی کی سپاریس ماننے کے عادیس دیئے گئے ہیں کورونا کال میں سرکار کو فیس تیہ کرنے کا دیکھار ہے ہائی کورٹ نے تو ہائی کورٹ نے اس پر شروف سے کہا ہے کہ جیسے سرکار کہے ویسے جو ہے نیجی اسکولوں کو کرنا چاہیے کیونکہ اگر وہ سرکار فیس لینے کو کہتے ہیں تو بچوں کے ماتا پتا کوٹ جاتے ہیں اور اگر سرکار کہتے ہیں کہ فیس ماپ کر دو تو نیجی اسکول سنچالے کے اس بیس پر کوٹ جاتے ہیں ہم اپنے اسٹاپ کو اپنے پلوٹ کے اپنے اسکول کی کمروں کا جو بھڑا ہے جو کرایا ہے وہ کہاں سے دیں گے رینٹ کہاں سے دیں گے دوستوں تو اسی لیے کورٹ نے کیا کہا ہے ہائی کورٹ نے یعنی ماننے اچھے نیالین دوستوں کہا ہے کہ جیسے سرکار کہہ رہی ویسا کرنا چاہیے کیونکہ دونوں کے بیچ میں سنتولن ہونا چاہیے جو بچوں کے ماتا پتا ہے ان کے اور اسکول سنچالک ہیں ان کے نیجی اسکولوں کی فیس کے معاملے میں راجستان ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ کورونا کال میں راجسرکار کو فیس طے کرنے کا عدیقار ہے کورٹ نے اسکولوں کو راجسرکار کے 28 سکٹمبر کے نردیسوں کے آدھار پر فیس لینے کی چھوٹ دی ہے وہیں ابھی تک نظارت کمیٹی کی سپاریس پر فیس طے نہیں کرنے والے اسکولوں سے پندرہ دن میں فیس نینترنہ دینیم پر کریہ شروع کرنے کو کہا ہے جنہوں نے ابھی تک فیس کتنی لینی کتنی نہیں لینی وہ تیہ نہیں کی ہے اس کے لئے کمیٹی نہیں بنائی ہے دوستوں تو اس کے لئے کمیٹی بنانے کا عدیس دے دیا ہائی کورٹ نے اگلے پندرہ دن میں تو یعنی کہ اسی اسی سال میں ان کی جو ہے کمیٹی تیار ہونی چاہیے تین چار جنوری تک ان کی کمیٹی گریڈی ہونی چاہیے جو یہ تیہ کرے گی مل بیٹھ کے ابھی بھاوکوں کے ساتھ اور شکسکوں کے ویڈیالے سنچالکوں کے ساتھ کہ ان کو کتنی فیس لینی ہے اس کال کے لئے جو کورونا کال تھا جس میں ویسیس فیس اور اس کے بعد کا جو سمیں ہے جو کی راجسرکار کے دورہ جو نیم بنائے ہیں فیس دینیم دو جار سولہ اس کے انترگت دوستوں آئی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ پراتمک اور مادمک شخصہ و باق سے مانتہ پر آپ سبھی اسکولوں کو سرکار کے اٹھائیس اکٹومر کے آدھے اس کے آدھار پر فیس لینی ہوگی جن اسکولوں نے موجودہ ستر کی فیس تیہ کرنے کے لئے کمیٹی نہیں بنائی ہیں وہ فیس نیمترنہ دینیم دو جار سولہ کے تحت پندرہ دن میں کمیٹی بنا دیں تو جیسے میں نے ابھی بتایا کوویڈ کے کارنے سکول بند رہنے کا عبدی کیلئے دو مہینے میں ویسیس فیس تیہ کی جائے اور اسکول کھلنے کے بعد کی جو سمیاب دی ہے اس میں راجستان اسکول فیس دینیم دو جار سولہ کے تحت فیس تیہ کی جانی چاہیے اسکول پرساسن مارا اتنا اشٹاب ہے اور اس بیس پہ ہمیں اتنی جو ہے فیس مانگ رہے ہیں فیس کی رسید میں اسکولوں کو سرینیوار فیس کا الگ الگ بیورن بھی دینا پڑے گا کہ کس کو کتنی فیس ملی ہے اور جو ہے کس کو کتنی فیس لینی دوستوں تو وہ ڈیٹیل پہ ان کو دینی پڑے گی فیس کی رسید میں اسکولوں کو ابھی بھاوک یا اسکول پر بندن میں سے کسی کو بھی کامیٹی دوارہ آتا ہے فیس پر جو اگر آپتی ہے تو اس کے لیے وہ ایک اپر جو ڈیویزنل فیس کامیٹی ہوگی یعنی اس سے ایک لیول اوپر والی وہاں تک جا سکتے ہیں کہ حساب ہمیں سمسیا ہے ابھی بھاوک جا سکتے ہیں اور نیجی سکول سنچالک تو خیر ان کے پاس تو آپسن ہے ہمیں تو اتنی فیس لینی ہے تو اٹھائی سکٹومر کے آدیس کے تحر یہ سارے کام ہوگے دوستوں آگے یہ ہے کہ کوٹ نے ستر فیس دی جو فیس وسولی کا عادیس واپس لیتے ہوئے ابھی بھاوکوں کو ادھیکار دیا ہے کہ وہ اسکول فیس سے سنتوش نہیں ہو تو ڈیویزنل جو فیس کامیٹی کے پاس اپیل کر سکتے ہیں اس میں جو فیصلہ سنانے والے جو ججز تھے دوستوں وہ ماننی مکہ نیادیس اندر جیت محانتی اور نیادیس شتیس کمار سرما کی کھنٹ پیٹنے راج سرکار اسکولوں ابھی بھاوکوں کا وستار سے پک سنا اور اس کے بعد جو دوسرے جو دوستوں اچھ نیالے تھے دوسرے اپنے راجیوں کے اندر سحسید پردیشوں کے تو ان کے فیصلے بھی سنے ہیں کہ اس میٹر اس میٹر پہ جو ہے کونسا فیصلہ صحیح رہے گا پھر ہی انہوں نے فیصلہ لیا ہے دوستوں آگے اگر دیکھیں تو کھنٹ پیٹنے دوسرے کئی راجیوں فیس پر آئے وہاں کے اچھ نیالے کے فیصلوں کا بھی ویچار کیا ہے سبھی پہلوں پر ویچار کرنے کے کورٹ نے کرنے کے بعد کورٹ نے کہا کہ کوویڈ ڈائنٹین کو تھیار میں رکھتے ہوئے اسکول فیس کے معاملے میں راج سرکار نے اپنی شکتیوں کا صحیح پریوک کیا ہے اور اسکول ابھی بھاوک کے بھی سنتولن بنانے کی کوشش کی ہے تو یہ اچھی بات ہے دوستوں اور دیکھیں آگے کیا بولا ہے اس میں راجستان بورڈ سے سمندید اسکولوں کو ٹیوشن فیس کا ستر فیس دی اور سی بی ایسی سے سمندید اسکولوں کو ساٹھ فیس دی فیس لینے کی چھوٹ دی گئی تھی تو جیسے یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ اٹھائی سکٹوبر والا فیصلہ ہے تو وہ یہی ہے کہ جو آر بی ایسی سے سمندید ہے یعنی کہ آر بی ایسی اجمیر سے جن کا مانتہ پرابت ہے وہ تو ستر پرشنڈ فیس لے سکتے ہیں اور سی بی ایسی دلی سے جن کی مانتہ پرابت ہے وہ ساٹھ فیس دی فیس لے سکتے ہیں اسکول کھلنے کے بعد کے لیے بوڑ دوارہ تے پاٹھے کرم کے نسار فیس لے سکتے ہیں جو جیسا نیم ہے دوزار سولہ ہم بنایا تھا راج سرکار نے ابھی بھاوق اور اسکول پرساسن دونوں کو دھیان میں رکھ کر فیصلہ کیا تھا اب ہائی کورٹ نے بھی اسی کے نسار اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اسکول پرساسن جتنا بچوں کو پڑا رہے ہیں اتنی فیس لے سکیں گے جو کہ یہ نا ہے راجس مہرسی جو کہ اترکت مہادی وقتہ ہے یعنی کی وکیل ہیں وہ پورے جو ہے فیصلے کا عدیان کر رہے ہیں یعنی اس فیصلے سے اسکول پربندن کے عدی کار پر بھاویت ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہ آگے کورٹ میں جا سکتے ہیں تو اسکول پربندن کے لیے اب یہی ہے کہ جو ہے وہ ستر فیس دی جو ہے اگر آر بی ایسے سمدھی تھے تو اور ساٹھ فیس دی اگر سی بی ایسے سمدھی تھے تو اتنی فیس لے سکتے ہیں اور اسی جو راجسرکار کا جو ڈیسیزن تھا اس کو سائی ٹھہرہا ہے ہائی کورٹ نے تو ایک طریقے سے ٹھیک ہی ہے میں نے جیسا کہ اگر پچاس پرشینڈ بھی رکھتے تو اور یہ اچھا تھا بٹ یہ ستر پرشینڈ بھی اتنا کچھ غلط نہیں ہے تو ان کا جو مین من خرچہ نکل جائے گا اور بچوں کے ماتا پتاک اوپر بھی اتنا ہیوی نہیں پڑے گا تو یہ صحیح ہے فیصلہ میرے نظریہ میں باقی آپ کا کیا کہنا ہے وہ آپ کامنٹس میں بتائیے گا جرور باقی ہی thank you very much جو آپ نے اینڈ تک ویڈیو دیکھا اس کے لیے دھنیواز نمشکار